سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چار دیواری یا ایک باغ کے پاس سے گزرے جس میں کچھ قبریں بھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جو دو قبریں ہیں ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو میں سنتا ہوں اگر تم سن لو یا جو میں نے دیکھا ہے اگر اللہ تمہیں وہ دکھا دے قبروں کے حوالے سے تو تم اپنے مردوں کو دفنانہ چھوڑ دیں قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا بھی ہے اللہ ہم سب کی قبریں جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے صحابہ اکرام کو اس طرح کے واقعات سمجھاتے رہتے تھے ان قبر والوں کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو دو قبریں ہیں ان میں جو بھی لوگ ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کا معاملہ برزخ کا ہے وہ انسان مٹی میں مل گیا ہے یا اس کا جسم موجود ہے عذاب اور ثواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جاری رہتا ہے ہماری سمجھ میں بعض دفعہ آتا ہے بعض دفعہ نہیں آتا کوئی شخص فوت ہونے کے بعد اس کے ذرات جہاں بھی چلے گئے ہیں وہ اس کی قبر اگر اس کی مٹی کی ڈیری بن جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر کوئی کسی جانور کے بیٹ میں چلا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ان کو عذاب ہو رہا تھا اس کی وجہ بھی بتائی اصل جو ہمارا موضوع ہے کہ ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے جو عذاب قبر کا باعث بدتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما هذا فلا يستنزئو من بولی یہ یا ان میں سے ایک وہ اپنے پشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا بعض روایت میں لا يستطر من بولی کہ یہ بندہ جب پشاب کرتا تھا تو چھیٹوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا اس کے کپڑوں پہ پڑے یا جسم پہ پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے آجت کے لئے جاتے تو دو چیزیں ملحوظ رکھتے دور چلے جاتے لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو جاتے اور دوسرا کوئی نرم زمین تلاش کرتے تاکہ پشاب کے چھیٹے جو ہے وہ جسم کے اوپر نہ پڑے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے خصوصاً جو مزدوری کرنے والے لوگ ہیں یا اس طرح ڈرائیور طبقہ ہے وہ اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے جہاں جو ہے وہ جگہ ملی وہاں بیٹھ کے نہ پردے کا احتمام ہے اور نہ ہی جو ہے وہ پشاب کے چھیٹوں سے بچنے کا اس سے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ محتاط رکھنا چاہیے پشاب کے چھیٹوں سے ہر صورت جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے دوسرا فرمایا کہ یہ دوسرا شخص جو ہے یمشی بن نمیمہ یہ چگل خور تھا چگل خور کہتے ہیں اصل میں کہ وہ باتیں جو لوگوں کے درمیان اختلاف اور انتشار کا باعث بنتی ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف لے کے جاتا وہ بات سچی ہو یا غلط ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس بات کے ادھر ادھر کرنے سے لگائی بجائی کرنے سے لڑائی جگڑا اور فساد معاشرے کے اندر یا افراد کے اندر پھیلتا ہے اس کو نمیمہ کہتے ہیں وہ بات سچی بھی ہو سکتی ہے اور وہ بات جو ہے وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو تربیت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ لئیس القذاب اللہ جیس لہو بین الناس کہ جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لئے اپنی طرف سے کوئی ایک عدی بات لگا لیتا ہے کہ جی وہ تو آپ کا بڑا اترام کرتا ہے میں نے دیکھا آپ کا نام لے رہا تھا بڑے اترام سے اس طرح کا انداز اگر کوئی اختیار کر لیتا ہے صلح کروانے کے لئے تو شریعت اسے جھوٹا بھی نہیں کہتی اگرچہ بے شک وہ خلاف واقع بات ہی کرتا ہے لیکن یہ سچا جو ہے اگر اس کا مدعہ اور مقصد لڑانا ہے یا نہیں ہے یہ جب باتوں کو ادھر ادھر پھیلاتا ہے تو یہ نمام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عدیس میں فرمایا لا یدخل الجنت نمام کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے اور ایک عدیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ نماز روزہ اور صدقہ و خیرات زکاة اس سے بھی بڑا درجہ ہے اس شخص کا اللہ جیسنے ہو بین الناس جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے لوگوں کے اصلاح کی بات کرتا ہے ان کو آپس میں جوڑنے کی بات کرتا ہے اور فرمایا کہ وَإِفْسَادُ وَذَاتِ الْبَئِنِ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنا اور لوگوں کو لڑانا جو ہے آپس میں اور انتشار اور اختلاف کو ہوا دینا فرمایا یہ دین کو مونڈ کے رکھ دینے والی چیز ہے یہ دین کا صفایہ کر دیتی ہے نمازیں روزیں تاجد سارے کے سارے جو ہے وہ اس کو تہس نیس کر دیتی ہے یہ برائی اور یہ بیماری اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہیں ان کو سن کر اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے اور ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا عذاب کا باعث بنتے ہیں ایسے کام کرنے چاہیے جن سے اللہ تعالی خوش ہو اور انسان کی آقبت اور آخرت جو ہے وہ سبر جائے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے سبحانک اللہمہ و بحیم دیکا اشتر لا الہ الا اللہ تستغفرک و اطوبو الیک